محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرگوار نے آپ کو حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دامن سے وابستہ کیا آپ نے تقریباً 20 سال تک اپنے پیرو مرشد حضرت شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کے دامن اقدس میں گزارا اور درجہ کمال پر پہنچے تو آپ کے مرشد نے آپ کو خرقہ خلافت عطا کر کے آپ کو ہند کی جانب روانہ کیا بتائے جاتا ہے کہ آپ کے مرشد نے آپ کو روانہ کرتے وقت آپ کو ایک اصا دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ جس مقام پر بھی قیام کرنا اس مقام پر زمین میں اسے کو گار دینا جہاں پر اصا سبز ہو جائے اسی مقام کو اپنے ریاضت کا مرکز بنانا چنانچہ مرشد کی ہدایت کے مطابق آپ بغداد سے ہندوستان کی جانب روانہ ہوئے اور سخت راہوں کو تیہ کرتے ہوئے سندھ کے راستے سے ہندوستان میں داخل ہوئے بتائے جاتا ہے کہ جہاں پر آپ کا آستانہ آلیہ ہے جب آپ یہاں پر پہنچے اور آپ نے اپنا اصا زمین پر گارا تو اس سے سبزہ نکلنے لگا آپ نے مرشد کی ہدایت کے مطابق اس مقام کو اپنے ریاضت کا مرکز بنایا اور خلق اللہ کی خدمت شروع کی آپ نے ایک عرصے تک یہاں پر اللہ کے بندوں کے خدمت کا فریضہ انجام دیا اور جب آپ نے دنیا سے پردہ کیا تو اسی مقام پر آپ کو سپرتخاق کیا گیا جہاں پر آپ کا آستانہ آلیہ ہے آپ کے آستانہ آلیہ کی تعمیر کئی اہد میں ہوئی ہے اس کی پہلی بار تعمیر کب ہوئی یہ تو کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی تحریر ثبوت ملتا ہے آستانہ آلیہ کی مغرب سمت جو قدیم مزید تعمیر ہے اس میں ایک قطبہ لگا ہوا ہے اس سے یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر ملک عمر کے اہد میں ہوئی ہوگی حضرت مومن عارف باللہ رحمت اللہ علیہ نے دولت آباد میں جس اہد میں قدم رکھا تھا اس اہد میں یہ سرزمین اسلام کی تعلیمات سے ناج نہ تھی آپ نے قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں انسان خدمت کا جو عظیم کارنامہ انجام دیا یہ اسی کا فیضان تھا کہ بلا لحاظ قوم و ملت تمام لوگ آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے آپ کے آستانہ آلیہ پر مردین کا حجوم جس طرح سے آپ کی حیات میں لگتا تھا وہ سلسلہ بدستور آج بھی جاری ہے یہاں آنے والے ظاہرین کو آستانہ آلیہ کی زیارت کے بعد کس طرح کی روحانی سرشاری ہوتی ہے یہاں آنے والے بہخو بھی جانتے ہیں